پی انجو پندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سبے صورے رہے ہیں ہر دیکھ سواگت ہے آپ کا جیسے کہ ہم نے کہا کہ حالی میں آپ کو پردان منصی دوارہ اُسطار حافظ حیلی خان میموری نوواتی سمالے سے آگیا ہے تو ایک پردستار کے کیا مائنے ہیں آپ کے لئے بہت بڑے مائنے ہیں جی ایک تو جس کے نام سے پردستار دیا گیا اور جس نے پردستار دیا اور جس نے پردستار لیا ان کا سینوں کا سنبھنگ گولی ایتا رہا اور بسیت ہر پردستار کا ایک خوشی ہوتی ہے مگر یہ پردستار ہے کہ میں سے ایک خوشی لے کے آیا ہے کہ میرے جنمستان سے یہ ملا ہے اور ایک خریفتہ سے نام سے ملا ہے جو کہ ہم بچپن سے بہت نظریف سے دیکھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں ان کا عشبات تابعا پندر جی آپ کا خود ہی ایک رشتہ رہا ہے حافظ علی خان صاحب سے ان کو خود ہی جانتے رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسے میں ذہن میں یاد آتی ہیں جوالیر میں پترو اتھو منائی جاتا رہا ہے کہ جلو کے پانچے اور چھتے دن سنگریت کی محصول ہوتی ہوئی تو میرے جلو کے پانچے روز استار حفظ علی خان صاحب کا سرول باردن ہمارے گھر ہوا تھا اور میرے پتہ جی کی جلو کے پانچے دن میں استار حفظ علی خان صاحب کی پتہ سے استار ننی خان صاحب کا سرول باردن ہوا تھا یہ ہمارا پاریبارک سنمند حفظ علی خان صاحب کو تلوار کر رہا ہے ملے جی آپ پورے جیون سنگریت سے دیلے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل چاہتے سنگریت کی ہمارے دن سے کیا سیدھی ہے سنگریت تھوڑی نادوک ہے کیونکہ یہ ہے چینج ہو رہا ہے یہ ہے سنگریت سے سنگریت سے جو دیمکریسی میں ہم لوگ آگئے ہیں اور اس میں اب سنگریت کی دیگوال کرنا کا کاریاں سماج کے علاوہ سے چاہتے ہوئی جاتا ہے تو یہ بات میں نے سنشد بھاشن میں گوالی میں کہی تھی اور مانمی پرزان منطری جی نے اس کا ڈخل دیا ہے انہوں نے کہا کہ پنڈے جی نے ٹھیک کہا تھا تو دیکھئے پنڈے جی کی شاسرے سنگیت کچھ خاص جھرانے ہیں بنارس، لٹنو، رامپور، گوالیر تو کیا ان خاص جگہوں پر ہی نادود ہو کر رہ گیا ہے دھر دھر میں شاسرے سنگیت کی نہیں ہے نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں شاسرے سنگیت کا فیلا اور سارے دنیا میں ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ اس ملینم سنچوری کیا شروع تھی تائریس میں کیوں گھنٹے کے کانسٹر چاہتری سنگیت کے کانسٹر اس میں کی ایک جنوری دو ہزار میں رات کے آر بجے سے یہ تو دیش کے باہر کی بات ہے ہمارے دیش میں بھی ہو رہا ہے پرچار ہو رہا ہے آپ کیا وجہ لگتے کہ اتنے دھیرے پرچار ہو رہا ہے بلکہ بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے کہ ہر کلاکی اب ڈاؤنس ہوتے ہیں مغیر کلاک کو کوئی خطرہ نہیں ہو تو جیت رہے گی پنی جی ایک اور بات کرنا چاہیں گے کہ آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ دیش میں کافی عام ہے کافی لوگ کے عطا ہے بھار کے شاسر سنگیت تو یہ ایک اور ایسی بات ہے کہ دیشوں میں جب اتنا لوگ پسند کرتے ہیں سنگیت کو تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دیش میں اپنی ہی سنسکیتی کے ایک حصے کو اتنا پسند نہیں کر پا بھول رہے ہیں یہ بات میں نے بہت بار کہی تھی اور اس کے لیے چھوڑا سا ہمیں اور اور لوگوں کو اور سنانا پڑے گا اس کے لیے سب سے بڑا تو دوش جاتا ہے ماس میدیا پہ جاناتا چونکہ جب تک لوگ سنیں گے نہیں سب تک ان کو شوق کیسا پیدا ہوگا پنی جی آپ سے پوچھا چاہیں گے کہ دکھن بھارت میں ساتھ سے سنگیت تو گھر گھر میں سکھا جاتا ہے مگر ہمارے اتنا بھارت میں نورس انڈیا میں ایسا نہیں ہے تو کیوں ایسی بات ہے یہ کچھ پرمپراؤں کا سوال ہے مطلب اس سے دھارناوں کا اس کا سوال ہے مگر اب پرچار ہو رہا ہے اسپیشلی مہاراستن بنگال میں تو سنگیت ہار گھر میں ہے ہی اور ویسے بھی دیکھا جائے تو بنگال بیہار سامارے ساری پردیشوں میں سنگیت کا شوق ہے اور شاستری سنگیت کی جہاں تک بات ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک زمان ہے بیہار میں اتنے پوجا کے کانسلس ہوتے تھے وہ آپ تھوڑے کم ہو گئے ہیں مگر یہ تو کلاہوں کا دور چلتا رہتا ہے کبھی اپنڈی جی ہوتے ہیں اپنڈی جی استاد حافظ علی خان و نورے لبارڈ کے لئے ایک بات پھر سے ہماری اور سے سب کامنا ہے اور آپ صبح صبر ہے ہمارے سٹیو میں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ